ایک انسان بیمار ہوتا ہے یا اسے کوئی چوٹ لگتی ہے تو ترنت وے اپنا علاج ڈاکٹر سے کروا سکتا ہے لیکن ان بیز بار جانوروں کا کیا جن کی دیکھ رہے کوئی نہیں کرتا از بھارت میں ہر روز ہزاروں جانور درگٹنا اگرست ہو کر مر جاتے ہیں یا وہے بیمار ہو جاتے ہیں لیکن ان کی دیکھ رہے کوئی نہیں کرتا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی علاج ہو یہ بھی دوبارہ ٹھیک ہو سکے اگر میں کہوں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کیا سوچیں گے آج ہم چلیں گے راجستان کے ایک ایسی دگہیں ذہن نیک اول ان جانوروں کا علاج کیا جاتا ہے بلکہ ان کے رہنے کھانے پینے کا بھی بہت اچھی طرح جان رکھا جاتا ہے نمسکار دوستو ایکسپلور انڈیا کے اپیسوڈ نمبر ایک میں آپ کا سواگت ہے راجستان کے اوڈیا پر جلے میں اینیمل ایڈ انلیمٹیڈ کے نام سے ایک سنستہ چل رہی ہے جو گلیوں میں گھومتے ہوئے بیمار یا کوئی درگٹ ناگرست جانوروں کا علاج کرتی ہے یہ سنستہ دو ہزار دو میں دو ویدیسی ویکٹیوں کے دوارہ شروع کی گئی تھی اٹھارہ سالوں سے یہاں پر یہ لوگ ان جانوروں کی سیوہ کر رہے ہیں آئیے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ کس پرکار یہ لوگ ان پسووں کو بچاتے ہیں اور انہیں ٹھیک کرتے ہیں برو سے ہی سنستہ نے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہوا ہے جب کوئی بھی ویکٹی کسی جانور کے بیمار یا گائل ہونے کی سوچنا سنستہ کو دیتا ہے تو ترنت سنستہ کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں یہاں آس پاس کے لوگ بھی اب اتنے جاگرک ہو چکے ہیں کہ وہ ترنت کسی جانور کے گائل یا بیمار ہونے کی جانکاری سنستہ کو دے دیتے ہیں سنستہ کی ریسکیو ٹیم اس جگہ پہنچ کر سب سے پہلے فرسٹ ایڈ دے کر پیسنٹ کو ایمبولینس سے سنستہ میں لاتی ہے اس کے بعد یہاں ہائی کولیفائیڈ ویٹنری ڈاکٹرز موجود ہیں جو پیسنٹ کا اچیت کو اپسار کرتے ہیں اپسار کے دوران پیسنٹ کے کھانے پینے ہوئے اس کی صاف صفائی کا رشیز دیان بھی رکھا جاتا ہے اتنا سب کس کرنا کوئی آسان بات تو بالکل نہیں ہے اسی لیے ہر ایک الگ الگ اور چھوٹے چھوٹے کام پر بھی ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے آئیے ملتے ہیں یہاں کی ٹیم سے اوبے سات بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک ہر وقت ریسکیو ٹیم جیون رکسن کے لیے تیار رہتی ہے ریسکیو کے لیے ٹیم میں بیس سدشے ہیں جو ہر پرشتی تھی میں جانور کو بچانے کا پریاس کرتے ہیں چار سدشے فون کول کے لیے تیار رہتے ہیں پرتی دن ڈیڑھ سو کے قریب کول آتے ہیں اور پرتی فون کال کو گمبیتہ سے لیا جاتا ہے سے پہلے وہاں مدد پہنچانے کا پریاس کیا جاتا ہے جہاں پیسنٹ زیادہ گمبیر ہو ساہے پیٹ پر چڑنا پڑے یا کسی کوئے میں اترنا پڑے یا پھر کسی گڑے سے پیسنٹ کو نکالنا پڑے ریسکیو ٹیم کا داگ بھی نہیں کتراتی ہے اسی پرکار یہاں کی میڈیکل ٹیم بھی ہر وقت یہاں سیوہ میں لگی رہتی ہے ایک وقت پر بدلتے چار سو پساس پیسنٹ کی دیکھوال ایک ساتھ کی جاتی ہے چاہے پیسنٹ کی سرجری کرنی پڑے یا گلی میں ذاکر اپسار کرنا پڑے یہاں کی میڈیکل ٹیم تد پر تیار رہتی ہے سنستہ کی ویب سائٹ پر ایک ورکر مانگی لال کا ادارن دے کر بتایا کہ کس پرکار دیرے دیرے انباؤ سے ایک سامانیہ ورکر ایک ایکسپرٹ بن جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ورکر مانگی لال کی کہانی ورکر مانگی لال دو ہزار چھے میں سنستہ کے ساتھ زڑے تھے اس وقت ان کا انباؤ نا کے برابر تھا لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ وے اتنا سب کچھ سیکھ گئے کہ اب وہ سردری ایسسٹنٹ تک کا کام سنبھال رہی ہیں یعنی بڑی سنستہ بینا دیکھوال کے پتہ ہی نہیں چل سکتی صبح سے لے کر شام تک سنستہ کے دیکھوال کرنے کے لیے بھی ایک ٹیم کام کرتی ہے سبی فسوں کے لیے کھانے پینے ویسونے تک کا خیال یہ ٹیم رکھتی ہے اتنا ہی نہیں یہ ٹیم مریض کے حالات پر بھی بارکی سے نظر رکھتی ہے اور سمیں سمیں پر میڈیکل ٹیم کو اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے اسی لیے ان لوگوں کی مدد سے ہی اتنی بڑی سنستہ تلپ آتی ہے ہماری پوری ایکسپلور انڈیا ٹیم دل سے دنیا واد اور سیلیوٹ کرتی ہے ان کے جذبے اور سچی نشتہ کو آج تک یہاں پر کئی ہزاروں پیسنٹ کی اجان بتائی گئی ہے کئی ہزاروں کو ٹھیک کیا گیا ہے ایس ای ہیومن بینگ ہونے کے ناتے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں ہو سکے ایس ای ڈونیسن یا ایس ای وولینٹیر ہم لوگوں کو اس بارے میں ایڈیوکیٹ کر کے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں اینیمرز ایڈ ایڈ ایمٹیل ویب سائج کر آپ یہ بار ضرور ویڈیٹ کریں وہاں آپ دیٹیلڈ انفرمیشن دیس کریں گے اس بارے میں آپ کی سوٹی چھیکوشش کسی کی دانتا فرکتی ہے یہی پرکار ہی ہم ہمارے آس پاس کی اینیمرز کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیویں تب تک کے لئے ہمارے پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اور آپ کے پوری جانسی کو ہیپی نیو ڈیئر ملتے ہیں